میاں والی میں شدید گرمی کا راش برقرار سورج آگ برسانے میں مصروف پارہ چوالیس ٹگری پر پہنچ گیا لوڈ شیڈنگ اور گرمی کے سطح شہریوں کا کوئی حال نہیں اسے والے سے مزید جانتے ہیں زیشان ڈوگر سے جی زیشان صفدر بتائیے کا جب بلکل باقی تمام شہروں کی طرح میاں والی میں بھی سورج جو ہے خوب آگ برسا رہا ہے اور یہاں پہ گرمی کی شیدت میں اضافہ ہوا ہے اس وقت میں میاں والی کے تھل کے نال کے کنارے میں موجود ہوں اور یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی سے ستارے میاں والی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ نہر میں نہا رہے ہیں نہر کے کنارے نہر کے تھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور اگر محکمہ موسمیات کی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ جو میاں والی کا سب سے زیادہ درجہ ارارت ریکارڈ کیا گیا اس وقت جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ اٹھائیس پیزد بتایا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق لیکن یہاں پہ موسم خوشک اور گرم دکھائے دریا جس کی وجہ سے یہاں پہ شہریوں نے میاں والی کے شہریوں نے یہاں پہ نہر کا روک کیا ہے نہر کے تھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگانے کے لیے یہاں پہ یہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں آیا ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بہت سار شہری موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کیوں یہاں پہ آپ نے نیر کا روک کیا ہے کیا وجہ ہے گرمی کی شیدت کیسی ہے گرمی کی شیدت بہت زیادہ ہے صبحوں سے بجلی نہیں ہے حکومت اپنے وعدے میں ناکام ہو چکی ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈک ختم کر دی ہے بلکل لوڈ شیڈک اسی طرح جاری ساری ہے نواز شریف حکومت اور شباز شریف کے دعوے بلکل جھوٹے نکلے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گرمی کی شیدت سے ہے اور یہاں پہ آپ کیوں آئیں گھر میں کیوں نہیں بیٹھے آپ گھر میں بجلی ہے نہیں گھر میں اسی وجہ سے نیروں کو روک اختیار کر رہے ہیں گھر میں بہت زیادہ گرمی ہے کہاں گھر ٹھہر سکتے ہیں